اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہر قسم کی حمد و سناء تعریفات کبریائی بڑائی یقتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقبس کے لئے خاص ہے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے رحمان اور رحیم ہے فعال اللی ما یرید ہے اور على کل شئی قدیر ہے درود و سلام آقائے کائبات سید الاولین والآخرین شفیع المزنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقنص پر مختصر حمد و صلات کے بعد دلی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے جب ساتھی خطبے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ آج بھی کافی ساتھی جو ہیں وہ خطبے سے پہلے مسجد میں آ گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایسے ہی خطبے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ میں اکثر بتا چکا ہوں کہ جمعہ کا حق ہی یہ ہے کہ آپ کم کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں ویسے شریعت نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جمعہ والے دن خاص طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں آ جائے جائے اور اسی اعتبار سے یہ درجے ہیں جس طرح وہ دیس میں آتا ہے پانچ گھڑیاں ہیں جمعہ سے خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے پہلی گھڑی میں کوئی آئے تو اونٹ اللہ کے راستے میں زبا کرنے کا سواب ہے دوسری گھڑی میں گائے تیسری میں بکری تیسری چوتھی میں برگی اور پانچویں میں انڈا تو یہ پانچ گھڑیاں کیسے ہیں یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے سے لے کر جب سورج صبح نکلتا ہے تب سے لے کر خطبہ شروع ہونے تاک کا جو وقت ہے اسے پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جو تو سورج تلو ہونے کے بعد پہلی گھڑی میں ہی پہلا ایک ڈیڑھ گھنٹا جو بنتا ہے مسجد میں آ جائے تو اسے اونٹ کا سواب ہے پھر اسی طرح جو دوسری میں آتا گائے کا تیسری میں بکری کا چوتھی میں مرگی کا اور پانچویں میں انڈے کا تو کوشش کیا کریں کہ جمعہ والے دن صبح سورج نکلنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں آ کر نفل و نوافل پڑے اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں یا ویسے لیٹ بھی جائیں مسجد میں انشاءاللہ اس کا سواب آپ کو مل جائے گا جو فضیلت ہے وہ آپ پاہ لیں گے لیکن مسجد میں آنا جلد جلد جو ہے وہ ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کما حق ہو شریعت کے حکمات پر عمل کر سکیں موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں ترکی کے اندر اور شام کے علاقوں میں بڑا شدید قسم کا زلزلہ رونما ہوا ہے بہت سی جاننے جو ہیں وہ حلاق ہوئی ہیں بہت سی جاننے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اس زلزلے کی وجہ سے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں بہت سے لوگ بے گھار ہوئے ہیں بہت سی بلڈگیں بہت سی امارتیں بہت سے گھر جو ہے وہ زمین بہت سو گئے ہیں یعنی اتنا سخت قسم کا زلزلہ ہے باقی باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں پتہ نہیں یہ ایتھینٹیک ہے کہ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے علاقوں میں بھی آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر شدید قسم کے زلزلے کی پشین گوئیاں اس طرح کے میسج وائرل ہو رہے ہیں پر اللہ کے عذابوں کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے اللہ کی پکڑ کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کب کہاں سے آ جائے تو ممکن ہے کہ ایسا ہو تو ایک تو میں شروع میں یہ گزارش کروں گا کہ سب احباب جو ہے وہ توبہ استغفار کسرت سے کریں اللہ کے حضور معافیہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں دین کی طرف لوٹائیں کیونکہ جب تک ہم اپنی صلاح نہیں کریں گے گناہ نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کے دار کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو تب تک یہ ترہ ترہ سے کبھی زلزلوں کی شکل میں کبھی طوفان کی شکل میں کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح یہ عذاب آتے ہی رہیں گے ہمیشہ ہم پر یہ چیز آتی رہ گی اللہ کے عذاب آتے رہیں گے جب تک ہم اپنی صلاح نہیں کرتے تو بہرحال اسی مناسبت سے آج کا خطبہ میں نے ترتیب دیا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر آفتیں آتی ہیں تو بہت سی ایسی وجوہات ہیں متلکن اگر کہا جائے تو گناہوں کی وجہ سے جیسے کہ قرآن کی آیت ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو بارال یہ تو ایک مطلق مفہوم ہے نا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں کچھ گناہ کچھ وجوہات شریعت نے ہائی لائٹ کی ہے یعنی خاص طور پر بیان کی ہے کہ جن کی وجہ سے مصیبتیں آفتیں زلط اور رسوائی پریشانیاں یہ معاشرے کے اوپر یا گھروں کے اوپر یا فراد کے اوپر مسلط ہوتی ہیں تو وہ میں نے وجوہات تقریباً یہ پندرہ جو ضروری ضروری بنیادی بنیادی موٹی موٹی جو شریعت نے ہائی لائٹ کی ہے یہ پندرہ وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں اور اس کے بعد حل کیا ہے کیسے ہم مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں کیسے ہم آفتوں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں کیسے ہم جو ہے وہ ایک امن والی زندگی پا سکتے ہیں تو پہلی وجہ اللہ کے احکامات کے بارے میں اپنی مرضی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے زلط اور رسوائی انسانوں کے اوپر مسلط ہوتی ہے یہودیوں میں یہ خسلت پائی جاتی تھی یہودیوں میں یہ بری عادت پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے جو دل چاہا اللہ کی بات مان لی جس کو چاہا تھکرا دیا پسے پس ڈال دیا اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ یہ وجہ یہودیوں کی زلط اور رسوائی کا سبب بنی اور چونکہ پچھلی قوموں کے جو واقعات قرآن مجید میں ہمارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس قوم میں یہ بیماری تھی ان کے ساتھ یہ ہوا بتایا یہ جاتا ہے کہ تم بھی اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کیونکہ قرآن صرف یہودیوں کے لیے خاص نہیں تھا یہ یہودیوں کے صرف کس سے بیان کرنے نہیں آیا پچھلی قوموں کے واقعات صرف بیان کرنے قرآن نہیں آیا بلکہ ہمیں انسانوں کو پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے صحیح راستہ دینے کے لیے آیا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے تو یہ وجہ پہلی ہے جس کی وجہ سے مسیبتیں آفتیں زلط اور رسوائی مسلط ہوتی ہے کہ دین میں اپنی من مرضی چاہنا اللہ کی جس بات کو دل چاہا مان لیا جس کو چاہا ٹھکرا دیا تو یہ چیز ہمارے معاشروں میں عام ہے اور یہ ایک وجہ ہے اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی اللہ کی طرف سے مسیبتیں اور آفتیں آنے کی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر ایٹی فائیو کے اندر فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْضِ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا فرمایا کہ جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے کہ بعض چیز کو مان لیا بعض اللہ کے حکم کو مان لیا بعض کو ٹھکرا دیا بعض کا انکار کر دیا جو دل چاہا مان لیا جو دل چاہا ٹھکرا دیا تو فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے یہ کام کرتا ہے دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِيُ رَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور صرف دنیا میں زلت اور رسوائی نہیں فرمایا کہ آخرت میں بھی قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَالُونَ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اللہ اس سے باخبر ہے اللہ کے علم میں ہے جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو دوسری وجہ قرآن سے مو موڑنا قرآن مجید سے لا تعلق رہنا قرآن مجید کو پسے پشت ڈالنا قرآن مجید سے اعراض کرنا قرآن مجید سے مو موڑنا قرآن سے تعلق توڑنا قرآن کو وقت نہ دینا قرآن کو اہمیت نہ دینا قرآن کو سیکھنا نہ سمجھنا نہ جس کے لئے یہ آیا ہے قرآن مجید یہ انسانیت کی ہدایت کے لئے آیا ہے یہ اس لئے آیا ہے کہ ہم اسے پڑے کہ ہمارے خالق نے ہمارے مالک نے ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہم نے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا یہ اس لئے قرآن آیا قرآن کو پسے پشت ڈالنا قرآن سے اعراض کرنا یہ دوسری وجہ ہے اللہ کی طرف سے مصیبتیں آفتیں پریشانیاں آنے کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورة طعاہ کی آیت نمبر 124 کے اندر 124 کے اندر فرمائے جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اور ذکر کیا ہے قرآن فرمائے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے تو فرمائے جو میرے ذکر سے مو موڑے گا یعنی قرآن سے جو قرآن سے لا تعلق ہوگا جو قرآن سے ناتا توڑے گا جو قرآن سے دور بھاگے گا جو قرآن کو وقت نہیں دے گا جو قرآن سے مو موڑے گا فرمائے کہ اس کی دنیاوی زندگی تنگی میں رہے گی اور وہ تنگی کبھی زلزلے کی صورت میں کبھی طوفان کی صورت میں کبھی دنیاوی پریشانیاں مسیبتوں کی ترہ ترہ سے کبھی مہنگائی کبھی ظالم حکمران کبھی کچھ کبھی کچھ تو یہ ترہ ترہ کی عذاب ایک وجہ دوسری کیا ہے قرآن سے مو موڑنا قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کرنا تیسری وجہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا اور چوتھی وجہ رحم کے رشتے توڑنا یعنی رحم کے ساتھ جن کا تعلق بھائی ہے بہن ہے بچے ہیں ماں باپ ہیں تو یہ جو رشتے ہیں ان کو توڑنا چھوٹی چھوٹی بات برچال تیرا میرا مرنجین ختم یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور کسی بھی یعنی بڑی باتیں بھی ہونا تو انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے رشتے داریاں توڑنا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب زلت رسوائی آفتیں آنے کا ایک ذریعہ ہے اور دوسرا سرکشی کرنا یہ دونوں باتیں تیسری اور چوتھی یہ ایک یہ دیس میں بیان ہوئی ہیں عدب المفرد کے اندر نو راوی ہیں ایک حضرت ابو بکرہ یہ ابو بکرہ ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ اللہ تعالی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کرتا ہے یعنی دنیا میں بھی ان دو گناہوں کی گرفت ہوتی ہے پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہونی ہونی نا آخرت تو یوم الدین ہے وہ بدلے کا دن ہے وہ اس دن تمام زندگی کا حساب ہون ہے لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان دو گناہ کرنے والوں کی گرفت ہوتی ہے اللہ تعالی ان پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اپنی گرفت نازل کرتا ہے نمبر ایک سرکشی زیادتی ظلم اور نمبر دو قطع رحمی رشتے داری توڑنا تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آفتیں مصیبتیں آتی ہیں چار وجوہات ہو گئی پانچوی وجہ ہے بے حیائی پھلانے میں ملوث ہونا بے حیائی کا حصہ بننا بے حیائی کو فروغ دینا اور آج ایسا ہونی رہا آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیں وہ کسرت سے گانے شیر کرتے ہیں اور ان گانوں میں کیا ہوتا ہے بے حیائی لڑکی ناش رہی ہے آدھا پیٹ ننگا ہے انڈیا کی جس طرح کہ وہ ایک کلچر ہے ان کا تو وہ بازو ننگے ہیں بے حیائی سے سٹیپ لگا رہی ہے وہ اور جناب وہ بے حیائی پھیل رہی ہے تو یہ ہم اس میں اس کو سمجھتا ہی کاکھ نہیں ہم کہتے ہیں کوئی نہیں خیر صلی اللہ مزے لیتے ہیں اور اس کو بڑے فخر سے شیر کرتے ہیں اور دوستوں کہا اے ویہزرہ کیسے ماشاء اللہ یہ سین دیکھو یعنی یہ بے حیائی پھیلانا پانچوی وجہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی اللہ کا غزب اپنے اوپر حلال کرنے کی پانچوی وجہ بے حیائی پھیلانا بے حیائی کے معاملات کا شکار ہونا سورہ نور کی آیت نمبر نائنٹین میں انیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحبون فرمائے کہ بے شک جو لوگ مسلمانوں میں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے یعنی دنیا میں بھی آخرت تو اہی ہے دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اور خود بھی مزے لے لے کر بے حیائی کا حصہ بنتے ہیں اور بے حیائی کو پھیلانا بھی پسند کرتے ہیں مسلمانوں میں ایسے بدبختوں کو دنیا میں بھی دردناک عذاب پہنچے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب پہنچے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے اور جس قوم کے لوگ اعلانیاں واضح طور پر بے حیائی میں ملوث ہونا شروع ہو جائیں تو ان میں تعون اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو ان کے پچھلوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یعنی ترہ ترہ کی کئی بیسیوں بیماریاں ایسی ہیں ہمارے بڑوں کو ان کا خواب و خیال بھی نہیں ہوگا یہ جترہ ہم بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں تو یہ وجہ ہے اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی پانچویں وجہ بے حیائی کے معاملات میں ملوث ہونا بے حیائی کو پسند کرنا اس کو پھیلانا پسند کرنا دوسروں تک بے حیائی کو پہنچانا اور اس میں کوئی آر محسوس نہ کرنا فرمایا جس قوم کی یہ حالت ہو جائے کہ اس میں بے حیائی پھیل جائے اعلانیاں واضح طور پر بے حیائی شروع ہو جائے تو پھر اللہ کے غزب کو کوئی نہیں روک سکتا پھر اللہ کی طرف سے ان میں ایسی بیماریاں جنم لیتی دردنا کذاب قرآن نے کہا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں بے حیاء لوگوں کے اوپر کہ جن کا خواب و خیال بھی نہیں گزرا ہوتا پیچھلی لوگوں میں نمبر چھے زنا کا عام ہونا نمبر سات سود کا عام ہونا یہ دونوں باتیں بھی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں المستدق للحاکم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایزا ظہر الزنا والربا فی قریت جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے عام ہو جائے فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَزَابَ اللَّهِ تو ایسے لوگوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ایسے لوگوں نے اللہ کے غزب کو دعوت دے دی جنہوں نے بے حیائی پھیلائی جنہوں نے اپنے اندر زنا اور جو ہے وہ زنا اور سود سودی معاملات اب کون بچائے مجھے بچائیں سود ہماری فیکٹریاں ہماری ملے سودی کرزیں لے لے کر سودی قسطیں لے لے کر چل رہی ہیں اور یہ سود کے معاملات ہمارے بندہ بندہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں باغ باغ کر تو یہ سود اور زنا یہ دو چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا غزب برست ہے جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں جس کی وجہ سے آفتیں زلزلے طفان اور ترہ ترہ کے عذاب آتے ہیں نمبر آٹھ ناب طول میں کمی کرنا نمبر دس اللہ اور اس کے رسول کا اہد توڑنا کون سا اہد اللہ کا اہد ہے ہم سے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا اللہ کو وحدہو لا شریک ماننا ہے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور کلمہ پڑھ کے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو جو انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا اہد توڑتا ہے اور اپنی من مرضیاں کرتا ہے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے خلاف ورزیاں کرتا ہے شرک کے معاملات میں ملوث ہوتا ہے بدعات کے معاملات میں جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اور گیارویں نمبر پر خاص طور پر حکمرانوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یعنی یہ چاروں چیزیں اسی حدیث میں یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یعنی گیارویں نمبر پر اللہ کی تعلیمات کو نافذ نہ کرنا یہ حکمرانوں کا کام ہے اللہ کے دین کو نافذ نہ کرنا اللہ کے حکامات کے مطابق فیصلے نہ کرنا یہ بھی غزب اللہ کے عذاب مصیبتیں اور آفتیں اس کا یہ ذریعہ بنتا ہے تو یہ چاروں چیزیں جو میں نے بیان کی نافتول میں کمی زکاة نہ دینا اللہ رسول کا اہد توڑنا اور اللہ کے حکامات کے مطابق فیصلے نہ کرنا یہ چاروں چیزیں ایک یہ دیس میں بیان ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر راوی ہیں فرمایا کہ جو لوگ نافتول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں جو لوگ نافتول میں خسارہ کرنے لگ جاتے ہیں پیسے پورے لیے چیز کم دی نافتول میں کمی یہ تو میں پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی بتا چکا ہوں کہ پوری ایک قوم حضرت شعب الاسلام کی اسی وجہ سے بیڑا گھر اللہ نے کیا نیست و نابوت کی نافتول میں کمی کرنے کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم جو لوگ یعنی یہ نافتول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں تین عذاب اللہ ان پر نازل کرتا ہے نمبر ایک کہت سالی کہت سمجھتے ہیں کہت کمی گلے کی کمی فصلوں کی کمی اب آٹھا لینوں میں مل رہا ہے بیڑا گھرک ہوا پڑا ہے معاصرہ تباہ ہوا پڑا ہے لوگ آپ دیکھیں وہ جو دوزار کا تھیلہ مل رہا ہے اور جو سرکاری ملتا ہے وہ کس طرح مل رہا ہے آپ دیکھیں دکے کھا کھا کے اور وہ بھی بلکہ بیس دکانوں میں سے اٹھارہ کہہ دیتے ہیں آٹھا آیا ہی کوئی نہیں ابھی آیا ہی نہیں ہے آ آئی نہیں راجی ہم نے باندھی کر دینا اور باقی جو ایک دو جگہ سے مل رہا ہے وہاں پہ لینے لگی ہوئی ہیں تو یہ کہت نیمتوں کی کمی فصلوں کی کمی غلے کی کمی یہ عذاب ہے اور دوسرا مہنگائی نبی علیہ السلام نے کہنا ہے شدت المعونہ مہنگائی کا عذاب تیسرے نمبر پر ظالم حکمران مسلط ہونے کا عذاب یہ تینوں عذاب آتے ہیں ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہر بندہ ریڑی والے سے لے کر بڑے تک ناب یعنی بی ایمانی رگ رگ میں جو ہے وہ سمائی ہوئی ہے بی ایمانی میں ملوث ہوئے پڑے ہیں کوئی لحاظ نہیں کر رہا کہ یار کوئی اللہ کو بھی جواب دینا ہے مر جانا ہے سارا کچھ ادھر چھوڑ کے چلے جانا ہے کوئی لحاظ نہیں کر رہا تو فرمائے کہ یہ ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے تین عذاب آتے ہیں کہت مہنگائی اور ظالم حکمران اور تینوں عذاب ہمارے اوپر مسلط ہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لَمْ يَمْنَوُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ فرمائے کہ جو قوم اپنے مالوں کی زکاة نہ دے اللہ نے دیا سب کچھ اور اللہ کے دیئے میں سے ایک تھوڑی سی شرع جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ بھی بندہ نہ دے تو فرمائے کہ ایسی قوم کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے بارش روک لی جاتی ہے اور فرمائے کہ اگر زمین میں جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ آسمان سے بارش کانا برساتا یعنی یہ کبھی کبھار جو ترس اللہ کو آ جاتا ہے یہ جانوروں کی وجہ سے یہ جو چپائے یہ بھی چکے اللہ کی مخلوق ہیں ان پر بھی اللہ کو ترس آتا ہے تو ان کی وجہ سے کبھی کبھار بارش برسات دیتا ہے وگرنا جو قوم اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتی ایسی قوموں سے بارش رک جاتی ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُذُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ فرمایا کہ جو قوم اللہ رسول کا اہد توڑ دیتی ہے وضاحت میں کر چکا ہوں تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے پھر ان کے دشمن ان کے دشمن ان کے اساسے ان سے چھین لے جاتے ہیں ان کی جائدہ دے ان کے اختیارات چھین لیتے ہیں ہمارے پاس آج بتائیں کیا اختیار ہے ہم اپنی مرضی سے فیصلے کار پا رہے ہیں ہمارے حکبران اپنی مرضی سے فیصلے کار پا رہے ہیں ہم غلام ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں جو ہمیں فیصلے جاری کرتے ہیں تعلیمی نصاب جاری کرتے ہیں جو ہمارے اندر معاملات جاری کرتے ہیں حکم چلاتے ہیں ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے ہیں یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر عذاب ہے ہم نے اللہ رسول کی تعلیمات کو توڑا اللہ رسول کے اہد کو توڑا اور اس کے ریزلٹ میں یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہم اختیارات کے مالک نہیں رہے ہم غیروں کے اختیارات کے نیچے چلنے والے ایک غلام قوم بن چکے ہیں پانچویں نمبر پر جو اس حدیث میں چیز ذکر ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ یہ بھی آپ نے گوھر کرنا ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا عَنْزَلَ اللَّهِ فرمایا کہ جو حکمران اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اس دین کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ انہیں آپس میں ہی لڑوا دیتا ہے اللہ ان کی آپس میں لڑائیاں جاری کر دیتا ہے کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کو اوہ نوہ جیل چپاو جی اوہ نوہ پھڑو جی اوہ پھڑیا گیا اوہ لات گیا ستر سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں اوہ نوہ جناب لا دیتا گیا اوہ پھڑیا گیا اوہ نوہ ملوث ہو گیا اوہ اندر جا رہا ہے جی بس جی باہر آ رہا ہے جی اوہ ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ یہ حکمرانوں پر کیوں یہ چیز مسلط ہوتی ہے آپس میں اللہ انہیں لڑوا آپس کی دشمنیاں اللہ پیدا کر دیتا ہے حکمران آپس میں لڑتے رہتے کیوں کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں یقینا مشکلات ہیں یقینا مشکلات ہیں لیکن جو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرتا اللہ پھر اور اس سے زیادہ مشکلات آپس میں لڑوا کر ان کے لئے پیدا کر دیتا ہے تو اس سے بہتر رہی ہے کہ آپس میں اتفاق ہو اور ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں دین اسلام کی تعلیمات کو نافذ کریں جو سزائیں جن گناہوں کی اللہ نے مقرر کی وہ نافذ کریں اللہ کا جو قانون ہے اسے نافذ کریں اللہ تعالیٰ امن نازل کرے گا اللہ برکتیں نازل کرے گا اللہ رحمتیں نازل کرے گا تو یہ گیارہ چیزیں ہو گئیں باروے نمبر پر حرام کو حلال کرنے کی ہیلہ سازی کرنا یعنی بہانے بنا کر حرام چیزوں کو حلال اپنے لئے کرنے کی کوشش کرنا اور تیرمے نمبر پر جہاد چھوڑ دینا جہاد وہ عظیم چیز تھی جس نے مسلمانوں کو عظیم شان زندگی دی عزت دی دنیا پر حکومت دی غلبہ دیا لیکن جب سے مسلمان جہاد کرتے تھے مسلمانوں نے جہاد کا دامن تھاما تھا ایک عزت والی مقام والی شان و شوکت والی سربلندی والی زندگی تھی لیکن جب سے جہاد سے دامن چھوڑا جہاد سے تعلق توڑا زلط اور رسوائی مسلط ہو گئی اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے سنن ابو دعود میں 3458 نمبر عدیس ہے حضرت عبداللہ بن عمر راویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا تَبَعِعَتُمْ بِالْعِينَ جب تم بیعِعِنَا کرنے لگو گے یہ اس وقت کی ایک بیع تھی یعنی اس میں مخصر مفہوم ہے اگر زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ چاہیے یہ ایک بیع تھی جس کے ذریعے سے سودی معاملات کو ایک تجارتی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ یعنی کہ وہی بات حرام کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہی لاسازیاں باننے اس طرح بینکوں نے کئی سکیمیں نکال لی ہیں وہ جی یہ سود نہیں ہے یہ جناب یہ تو ایک کار سکیم نکال لی ہے یہ تو فلان ہے یہ فلان ہے یہ ایسے ہے یہ بیسے کئی قسم کیا سی یہ تو ایک میں نے مثال دیا نا پرلکہ کئی چیزیں ایسی معاشرے میں عام ہو چکی ہیں تو فرمایا کہ جو قوم حرام ایک چیز جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کی تھی اسے حلال کرنے کے لیے ہیلے نکالنے لگے بہانے نکالنے لگے گے جب تم ایسا کرنے لگو گے وَأَخَذْتُمْ اَزْنَابَ الْبَقَرِ اور گائیوں کی دمیں پکڑ لوگے وَرَضِیْتُمْ بِزْزَرْعِ اور کھیتی باڑی پر تم جو ہے وہ راضی ہو جاؤگے وَتَرَقْتُمْ الْجِحَاد اور تم جہاد کا راستہ چھوڑ دوگے سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُ حَتَّى تَرْجِعُ الْا دِينِكُمْ تو اللہ تم پر ایسی زلط مسلط کر دے گا جو تب تک واپس نہیں کھینچے گا جب تک تم دین کی طرف نہیں آ جاتے تو یہ یعنی کھیتی باڑی پر گائیوں کی دمیں پکڑنے سے مرادی ہے کہ دنیاوی معاملہ کاروبار دکان کام کاج پیسہ اسی چکروں میں پڑ جاؤگے اور کوئی پرواہ نہیں کروگے جہاد بھی کوئی چیز ہے اسلام کی رکھوالی بھی کرنی ہے اسلام کے دشمنوں سے لڑنا بھی ہے اسلام کے اوپر پیرا بھی دینا ہے اسلام کی سردوں پر یہ چیزیں جب تم بھول جاؤگے جہاد چھوڑ دوگے اور دنیاوی معلومتہ پر کھیتی باڑی پر گائیوں بکریوں پر پیسے پر بینک بیلس کے اوپر دیان کر لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسی زلط مسلط کر دے گا جو تم سے واپس نہیں کھینچے گا جب تک تم دوبارہ جہاد کی طرف نہیں لوٹ آتے جب تک تم دوبارہ دین کی طرف نہیں لوٹ آتے چودمی وجہ نیکی کا حکم نہ دینا برائی سے منانا کرنا یہ چودمی وجہ ہے مصیبتیں اور آفتیں آنے کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعی ترمزی کی حدیث ہے واللذی نفسی بیع دی اس ذات کی قسم جس کے آتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دیا کرو تم ضرور برائی سے دوسروں کو منع کیا کرو ورنہ اللہ تعالی تم پر احساس آب مسلط کر دے گا اپنی طرف سے کہ تم دعائیں بھی کرتے رو گے اللہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سنے گا یعنی اللہ اس قدر غصے میں آ جائے گا انہیں پروائی کوئی نہیں ہے سامنے گناہ ہو رہا ہے برائی ہو رہی ہے روکنے کی کوشش نہیں کرتے نیکی کا حکم نہیں دیتے بچوں کو نماز کا نہیں کہتے بیوی کو پردے کا نہیں کہتے گھر میں دین نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اپنے ساتھیوں کو دین کی دعوت نہیں دیتے برائیاں دیکھ دے کر گنگے شیطان بن جاتے ہیں روکنے کی جو ہے وہ جد و جہد نہیں کرتے برائیوں کے خلاف باندھ نہیں بانتے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کرتے رو دعائیں نہ دعائیں سنے گا اللہ اور نہ اللہ تم سے اپنے عذاب دور کرے گا پندروے نمبر پر دنیا کی محبت موت سے نفرت یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جسے عذاب آتے ہیں ابو دعود کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ دشمن قوتیں دشمن طاقتیں کافر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے پیالے کی طرف کھانے والے ٹوٹتے ہیں تو کسی نے پوچھا اللہ کے نسول کیا اس وقت ہماری تداد تھوڑی ہوگی مسلمانوں کی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں سنن نبو دعود چار ازار دو سو اٹھاسی فرمایا کہ نہیں تداد بھی تمہاری بہت زیادہ ہوگی مسلمانوں کی لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ومل وہن وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہت جو کہ مسلمانوں کی ایک عارض ہوا کرتی تھی شہادت پانا موت تک پہنچنا کیونکہ مسلمانوں کا تو بنیاد ہی یہ ہے نا کہ یہ زندگی ختم ہونے والی یہ عارضی زندگی ہے حقیقی آخرت کی زندگی ہے لیکن اسی عارضی دنیا میں مگن ہو گئے مست ہو گئے ملانگ بان گئے اور جناب دنیا کے معلومتہ کے پیچھے دوڑے لگ رہی ہیں دنیا اگے اگے تھے بندہ پیچھے پیچھے ہو نہیں رہا اسے کوئی پروانی دین کی دین کی طرف دیان نہیں تو فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت موت زینوں سے نکل چکی کہ مرنا بھی ہے لائی جاؤ رج کے فراد کری جاؤ ظلم و زیاتیاں کھائی جاؤ دوسروں کے حق کھائی جاؤ دوسروں کے مال ہتھیائی جاؤ دوسروں کی جائدہ دیں جہاں بس چلتا ہے چھوڑی پھیری جاؤ تو یہ دنیا کی محبت اور موت کو بلا دینا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے فرمایا کہ تم پر دوسمن قوتیں ٹوٹ پڑیں گے یہ بھی ایک عذاب ہے مرحل وقت ختم ہو گیا اللہ تعالی جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جتنے یہ گناہ میں نے پندرہ ذکر کی ہیں جو اللہ رسول نے ہائی لائٹ کی ہیں جن سے مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں اللہ تعالی ان سب سے ہمیں اپنا دامن بچانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمد للہ رب العالم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَزَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ضرور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں اس قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ لوگ دنیا میں ہماری طرف رجوع کر لیں سبحانہ ربی کا رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ